سامنے جو ہمیں شبد ملا ہے جس کا نام کیسر لوہد کنگ پوش جس ہم کشتاری میں کنگ پوش کہتے ہیں وہ ملا ہے تو اس کی کہانی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے ہم نے ایک چھوٹا سا ایک تیار کیا ہے ہوب آپ کو پسند آئے گا تو شروعات ہوتی ہے کیسر لگانے سے جون جولائی کی گرمیوں سے جب دن کے گیارہ بارہ بجے ایک کسان حل لگا رہا ہوتا ہے ایک کسان حل لگا رہا ہے کافی دھوپ میں یہ ٹریکٹر چلا رہے ہیں کافی دھوپ ہے اب کھیج جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے کیسر لگانے کے لیے کیونکہ کیسر لگانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کھیت کو نرم کرنا ہوتا ہے نرم سے یاد آیا کہ ذرا نم ہو جائے تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی اب ہماری کیسر کی سچائی ہو چکی ہے اب ہم کیسر کا فول جو ہے وہ لگانا کی تیاری میں ہے جسے ہم کافی گول سا ہوتا ہے اب یہاں پر دھائی تو نہیں لیکن ہم امیجن کریں یہ سارے جو ہیں ہمارے کسام بھائی اب کیسر لگائیں گے میں ان سب کے سامنے کیسر کا فول ڈالوں گا جو کیسر کا بیج ہوتا ہے اور یہ لگائیں گے یہ لیجے کیسر کا فول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیسر کا فول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی سائٹ لگایا جاتا ہے جس سے کہ اس کا فول جو ہے وہ ڈیریکٹ اوپر کے لیے نکلے اب مہینہ ہے نومبر دسمبر کا تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں کافی بہترین محول ہے صبح صبح جو یہ کسان بھائی ہیں چار پانچ بجے جس سے کیسر کا فول بن چکا ہے اب یہ اسے اٹھانے جا رہے ہیں کافی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں ان کے ہاتھ کافی کام پر رہے ہیں تھنڈی ہواوں سے اور یہ فول نکالنے کے جا رہے ہیں کافی جوڑوں میں جا رہے ہیں کافی الگ محول ہے اور سبھی گھروں سے دو دو جنہیں جو ہیں وہ فول اٹھانے جا رہے ہیں صبح اب کیسر کا فول جو ہوتا ہے اسے ایسے نہیں اٹھایا جاتا ہے وہ کافی نرم ہوتا ہے کافی جسے ہم بولتے ہیں وہ کافی کومل ہوتا ہے اسے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے ایسے نکالا جاتا ہے جب ہم اسے نکالتے ہیں تو ہمارا جو ٹچ ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں وہ سن پڑ جاتے ہیں کافی مزیدار فیلنگ ہوتی ہے وہ کیونکہ نرم نرم کیسر کا فول ہماری ہنگلیوں پہ لگ رہا ہوتا ہے بہت بڑیا بہت اچھا اب کیسر کے فول کو نکال لیا اب یہ شام سے پہلے ہمیں بھولنا ہوتا ہے کیونکہ اگلے دن تک یہ خراب ہو جاتا ہے اب یہ سبھی بھائی بندوں مل کے شام کو باتیں کرتے کرتے جو ہیں وہ کیسر کھولیں گے اور ایک کیسر کا جو ہے وہ جس کو ہم اپنی بھاشا میں پرلا بولتا ہے وہ بنائیں گے جس میں کافی گچھا ہوتا ہے وہ کیسر کا اس میں جو اس میں جو ریڈ والا ہے وہ ہن کو الگ بنانا ہے وہ جو پیلا والا ہے وہ ہن کو الگ کسی جگہ پر رکھ دینا ہے کیونکہ ریڈ والا ہی سب سے دہا اس میں بیلیو کر دلتا ہے جیسا ہمارے کیسر کے فول میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک لال پارٹ ہوتا ہے ایک پیلا پارٹ ہوتا ہے جو لال پارٹ ہوتا ہے وہ ویلیوال پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم کیسر کہتے ہیں اور جو پیلا پارٹ ہوتا ہے اس سے پوم کہا جاتا ہے کشتواری بھاشا میں جس کی ویلیو اتنی تو نہیں لیکن کافی زیادہ ہے میڈیسنل مائنوں میں اب انہوں نے کیسر جو ہے وہ تیار کر دیا اب دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اسے کافی دھیمیں دھیمیں جس سے کہ یہ جو ہے کافی مطلب کرکرہ جیسا ہو جائے تاکہ آپ اس کو موم بے رکھیں آپ کو کرنچ آئے آپ اس کو پیسیں آپ کو وہ کرکر کی آواز رہیں گے بہت بڑیا بہت بڑیا دھیمیں دھیمیں سے یہ ریل فیلنگ بتا رہا ہی ہے اور بہت بڑیا دھیمیں دھیمیں سے اگر اسے دودھ میں ملا دیں تو دودھ کا سواد بڑھ جاتا ہے اور ماتھے پہ سجادیں تو ماتھے کی جو ہے وہ تیج ہی کچھ الگ ہوتا ہے اس کی کافی زیادہ میڈیسنل ویلیوز ہیں اور کافی زیادہ ریلیجس ویلیوز ہیں سو اب یہ جو ہیں اپنے کیسر کو بھیج دیں گے انہوں نے محنت کافی کی ہے اور انہیں ملا کیا دس گرام کا بائیس سو روپیہ بہت بڑی اور اور جب یہ سو دس گرام سے ابھی آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک کیجی جو ہے وہ ڈھائی لاکھ تک تیار ہو سکتا ہے سو دس گرام پہ اگر بائیس سو روپیہ ہے تو ایک کیجی پہ ڈھائی لاکھ بن رہا ہے سو اب ہم نے ان سب سے کیسر خرید لیا ہم خوشی خوشی کیسر استعمال کر رہے ہیں اور یہ تو تھا ہم نے کیسے ایکٹ کیا کیونکہ میرا فیل تھا کہ میں جو خود محسوس کیا کیونکہ میں خود اٹھاتا ہوں کبھی کبھی کیسر تو اس کے علاوہ اس کے ہم اپنے اپنی بات لکھیں گے جو ہم نے لکھ کے رکھی تھی بلکل ابھی تیار گیا بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے کیسر کا فول دیکھا دیکھا ہم نے قریب سے کیسر کا فول دیکھا دیکھا ہم نے قریب سے دیکھ کے منگدگد ہوا فول یہ دل کے قریب ہے